بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے انشاءاللہ اور رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی رمضان جو ہے وہ اس کے روزے رکھنے اور اس کی عبادت کرنا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جتنی بھی مبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ صبح کا ڈائم تھا اور میں سکران کریم کی تلاوت کرنے لگی تھی صبح کے ڈائم میں یاسن صورت کی تلاوت کرتی ہوں اور کچھ تسبیحاتیں وہ پڑھتی ہوں تو اس ٹائم میں یہ یاسن صورت کی تلاوت کرنے لگی تھی یہ میرے پاس کافی عرصے چھوٹی یاسن صورت ہے تو یہ مجھے بہت پیاری ہے میں یہ بھی پڑھتی ہوں اور ایک بڑی ہے وہ بھی ساتھ رکھتی ہی ہے کچھ لیگہ سے میں نے رکھتی ہی ہے ایک صورت منزل ہے وہ بھی پڑھنی بہت اچھی ہوتی ہے صبح شام گھر کے لیے تو وہ بھی میں پڑھتی ہوں تو آج کا رمضان شریف ہے تو یاسن صورت پڑھتی ہوں یا پھر میں قرآن کریم جو ہے وہ میں نے دو تین بار ختم کرنے ہوتے ہیں انشاءاللہ تو آج جو ہے وہ رمضان شریف تو ماشاءاللہ سے آج چوتھا روزہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی تفریق عطا فرمائے عبادات کی تفریق عطا فرمائے اور یہ میں جو ہے وہ پھر اس کے بعد میں نے افتاری بنانے لگی تھی تو اس کی آپ ساتھ ساتھ چیزیں دیکھ لیں ہم نے جو کچھ بھی بنایا تھا تو پہلا جو عشرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رحمت کا پہلے جو دس روزے ہیں پہلا عشرہ جو ہوتا ہے دس دن کا وہ رحمت کا ہوتا ہے دوسرا نجات کا ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے پہلا جو ہے رحمت کا ہے دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا نجات کا ہے تو پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ ہے رب غفر ورحم وانتخیر الرحمین ایک دعا یہ ہے اور ایک ہے یہ جو دو دعائیں ہیں دونوں میں سے کوئی ایک آپ پڑھ لیں دونوں پڑھ لیں آخر میں جو میری ویڈیو کے اینڈ میں میں نے ان کی تصویر بھی دے دی ہیں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں اٹھتے بیٹھتے یہ ضرور آپ پڑھیں یہ سپیشل دعائیں ہیں یہ ان دس دنوں کی تو ضرور ضرور آپ جو ہے وہ یہ پڑھیں تو مجھے ذرا فیسے میں تو میں لیٹ ہوگی تو میں یہ اپلوڈ نہیں کر سکی تھی ویڈیو تو اب کل سے میں کوشش کر رہی تھی یہ کسی ٹائم میں اس کو ویڈیو کروں اور اس کو جو ہے آگے اپلوڈ کر دوں تو ضرور اب بھی بھی ماشاءاللہ کافی دن ہے جن کو پتا ہے اور جن کو نہیں بھی پتا تو وہ بھی اب یہ اس کا ویڈ کرنا شروع کر دیں اٹھتے بیٹھتے تو یہ بہت جو اچھی دعائیں ہیں مسنون دعائیں ہیں تو یہ بھی جو علماء ہوتے ہیں ان کا نچوڑ ہوتا ہے ان کی عبادات کا جو ہمارے تک پہنچتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں اور اندران شریف کا تو جو ہے وہ اس مہینے میں سمجھیں سیل لگی ہوئی ہے نیکیوں کی اور اس کو آپ حاصل کر لیں تو جو ہے پورا سال بھی ہم ماشاءاللہ سے ہر کرتے ہیں لیکن اس مہینے کی تو بات ہی ہو رہا ہے ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوتی ہے اور دل بھی چاہتا ہے عبادت کرنے کا دل لگتا ہے عبادت میں ہر وقت دل چاہتا ہے بس ضروری کام کریں اور پھر عبادت کریں پانچ وقت نماز اور قرآنیں زیادہ تر یہ ہے کہ پھر قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیحات وغیرہ اور رات کو ترابیوں کا اتمام کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آگے جب دوسرا عشر آئے گا اس کی بھی دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قرآن پاک کو کوشش کریں ترجمہ اور تشریح کے ساتھ اب تو بہت زیادہ جو ہے حصولیات آگئی ہیں اب تو ہر چیز یوٹیوب کھولیں اس میں کافی سارے ترجمہ، دشریح، ہر چیز ہر صورت کی مل جاتی ہے تو اب جو ہے وہ یہ لحاصل کرنا زیادہ آسان ہے تو یہ ساتھ ساتھ پکوڑے ہمارے گھر ضرور بنتے ہیں فروٹ چارڈ بنتے ہیں دہی بڑے بس یہ چیزیں تو ہماری روز بنتی ہیں بقایا ہم کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم چینج بھی کرتے رہتے ہیں جب رائس وغیرہ بنائیں تو پھر افتاری کچھ کام رکھتے ہیں کیونکہ پھر ہر چیز وہ بچے جو ہیں وہ زیادہ میرے بچوں کو چپس والے پکوڑے پسند ہوتی ہیں فروٹ چارڈ پسند ہوتی ہے تو یہ میں پھر ساتھ ساتھ بنا رہی تھی اب تو بڑے ہو گئے ہیں جب نہیں بھی یہ چھوٹے ہوتے تھے جب یہ روزیں نہیں رکھتے تھے تب بھی ان کو افتاری کا میرے بچوں کو زیادہ شوق ہوتا تھا کہ افتاری بنیں اور ساتھ ہم نے شربت بنایا تھا شکنج بھی بنائی تھی اس میں جام شیری ہم نے مطلب ڈال دی تھی تو ویسے بچوں کو ٹینگ بھی پسند ہوتا ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا جو مشروب ہے مشروب مشرق یہ یوز کیا کریں اس میں کافی سارے ارک ہوتے ہیں گلاب کا ارک اور پھولوں کے ارک تو پھر یہ ہماری سید کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ کچھ ہم نے ہمیں ہماری نیبرز ہیں وہاں سے آئی تھی چنا چاٹ آئی تھی دہی بڑے آئے تھے ہم نے خود بھی بنائے ہوئے تھے تو کافی ما شاء اللہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ستر بنا جو رزق بھی انسان کا اس میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ سب کو بہت بہت رزق عطا فرمائے تو ہر ایک قدر سرخان جو ہے وہ بھر جاتا ہے اب ہم نے حالیٰ کہ کچھ چیزیں ہم نے خود بنائی دی ہمیں باہر سے بہت زیادہ چیزیں مطلب آگے نیبر سے بھی آگئیں تو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو آسانی والا رزق عطا فرمائے اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ہماری عبادات جو ہیں وہ قبول و منظور فرمائے تھوڑی ہیں یہ زیادہ جو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو اب ہم انتظار میں تھے کہ روزہ جو ہے وہ افتار ہو کیونکہ یہ شاید دوسرا روزہ تھا ہمارا جو میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی تو پہلے جو ایک دو روزہ وہ ہوتا ہے ذرا محسوس ہوتا ہے اس کے بعد تو ہر پتہ بھی نہیں چلتا اور ما شاء اللہ سے ایسے روزے گزر جاتے ہیں لیکن مجھے تو ہر بہت مزا آتا ہے گرمیوں کے روزے جو ہیں وہ مجھے تو رکھ کے زیادہ مزا آیا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوئے اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتے ہیں تو اس چیز کا زیادہ ایک ثواب ہے جس بندے نے بھی زندگی میں کہتے ہیں کہ ایک بار رمضان شریف کے گرمیوں کے روزے رکھ لئے تو وہ سمجھے جنتی ہے اچھے طریقے سے اس نے ادا کر دیئے تو سمجھیں وہ بندہ جنتی ہے تو اب ہم روزہ کھل گیا تھا میں تو خجور کے ساتھ کھولتی ہوں پھر ساتھ میں شربت لیتی ہوں اور میں ساری چیزیں مکس کر کے لیتی ہوں پکوڑے ڈالتی ہوں بیچ میں دئی بڑے ڈالتی ہوں فروٹ چاڑ تو جیسے جیسے جس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ لیتا ہے پھر ہم کھانا کوئی کھاتا ہے رات کو کوئی نہیں دل نہیں چاہتا کھانا کھانے کو تو جس انسان نے بھی اچھے طریقے سے گرمیوں کے روزے رکھ لئے اور سردیوں کی عبادت کر لی تو وہ سمجھیں ایک بار انسان نے زندگی میں ایک بار بھی اچھے طریقے سے ویسے ہر انسان کے زندگی میں تقریباً جو بندہ روزے رکھ رکھتا ہے وہ ایک ہی بار گرمیوں میں آتے ہیں تقریباً کیونکہ بعد میں شاید ہم بہت بزرگ ہو جاتے ہیں یا بتا نہیں ہوتے ہیں یا نہیں تو اللہ کرے کے جو ہے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے تو ضرور ضرور یہ جو دعائیں میں نے بھیجی ہیں وہ اینڈ پہ دیکھ لیجئے گا اور اس کو ضرور جو ہے آپ اٹھتے بیٹھتے تسبیحات کیجئے گا ویسے بھی پریشانی میں بھی یہ جو دوسری دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمت اکاستہ گئیس یہ جب آپ کا دل پریشان ہو یا آپ پریشان ہو تو ضرور جو ہے پریشانی میں بھی یہ دعا بہت اچھی ہے اس کو اٹھتے بیٹھتے تب بھی آپ اس کا ورد کیا کریں تو اس مہینے میں تو ظاہر ہے پھر یہ سپیشل ہے اس عشرے کی یہ دعا یہ دونوں دعایں جو ہیں رب بغفر ورحم وانتا خیر و راہیمین اور یا حیو یا قیوم برحمت اکاستہ گئیس یہ دونوں دعایں آپ ضرور پڑھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو سپیشلی میں نے ٹائم نکال کے بنائی میں نے کہا چلیں افتاری کا تو ایک بہان نہیں ہوتا ہے سارے ماشاء اللہ اپنے اپنے گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن زیادہ میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچانا تھا کہ آپ بھی اگر یہ پڑھیں گے تو مجھے بھی سواب ہوگا اور ایک اچھی بات میں آپ تک پہنچاؤں اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل پر جو نئے آئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ